آپ سب کو نمشکار سوپر بات سارتہ گورنمنٹ جا پوائنٹ یوٹیوب چینل آپ سب لوگوں کا ہاردک سواگت کرتا ہے یہ دیا آپ اس چینل پر نئے چینل کو سسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور بیل آئیکن دبا کر کر رکھیں گے تو آپ کو نوٹیفیکیسن مل جائے گا اور آپ اس سے سیئر کر پائیں گے سارتہ گورنمنٹ جا پوائنٹ یوٹیوب چینل آپ سب لوگوں کے لئے نرنتر فیلڈ پر کارک کرنا پسند کرتا ہے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ تمام ان بڑے بڑے مددوں کو بھی سال وکرانے کا پراتن کیا جاتا ہے جو کہ آپ سب لوگوں کے ہیتھ کے لئے اور آپ سب لوگوں کے کریئر کے لئے بہت آوشک ہوتے ہیں اس چینل پر پرسارت کی جانے والی سمست خبریں اچ استر کی ہوتی ہیں اور سٹھیک ہوتی ہیں ستے ہوتی ہیں ترک پورن ہوتی ہیں آپ کو سسٹم کے اندر کی خبروں کی جانکاریاں بھی اپلاف دھکرا دی جاتی ہیں جو کی آگامی سمیہ میں آپ سب لوگوں کے سموک آتی جرور ہیں اسی لئے اس چینل کا جو ٹرینڈ ہے وہ ٹرینڈ اب لگاتار بڑھتا جا رہا ہے بیدیارتیوں کا جو اشواس ہے بھروسہ ہے وہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے آپ سب لوگوں سے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ سب لوگ کم سے کم پرتیک سدس تین میمبر کو عوصہ ہی اس چینل کے ساتھ جوڑے تاکہ اس چینل کو دس ازاری بنانے میں آپ سب لوگوں کا سہیوگ پرابت ہو سکے دس زاری ہونے میں ابھی اس چینل کو کم سے کم پندرہ سو پچاس ادسیوں کی آوشکتہ ہے کیونکہ ابھی ہمیں ان سارے تتھیوں کو لے کر کے ہی کارے کرنا ہے کہ آپ سب لوگوں کی جتنی بھی سمسچیاں ہیں ایڈیوکیسنل لائف سے ان ساری سمسچیاں کا نیراکرن ایک ساتھ کرائے جا سکے اور لگ بھگ ان تمام سمسچیاں کا نیراکرن ہوا ہے ہمارے اس چینل کے مادھیم سے جو سمسچیاں ہیں آپ سب لوگوں کی بہو پرتیچھت تھیں یہ دے آپ سب لوگ تیٹ سیٹ سپر تیٹ کی تیاری کر رہے ہیں تی جی تی پی جی تی کی تیاری کر رہے ہیں ایلٹی گریڈ جی آئی سی یو پی کانس ٹیبل کھنڈ سکشہ ادھیکاری اور پرارمبیگ آرطہ پرکشہ پیٹ ان سبی پرکشہوں کی یہ دے آپ تیاری کر رہے ہیں تو سارتہ گورنمنٹ جا پوائنٹ یوٹیوب چنل کا نوٹس جرور پرابط کر لیں ستانبے قیس اکتاریس تیرہ پچاسی پر آپ سب لوگوں کو یہ نوٹس پرابط ہو سکتا ہے اور آپ سب لوگ اس نوٹس کو کسی بھی لینگویز میں چاہے وہ ہندی میڈیم میں ہو یا انگلیس میڈیم میں ہو آپ اسے پرابط کر سکتے ہیں سارے آپسنس آپ کے پاس موجود ہیں جس بھی لینگویز سے آپ پڑھائی کرتے ہیں ان سبی پرکار کے لینگویز میں آپ سب لوگ اس کا استعمال بہت اچھے ڈینگ سے کر سکتے ہیں یاد رکھیں سارتہ گورنمنٹ جا پوائنٹ یوٹیوب چنل کا جو نوٹس ہے وہ پارٹھ پوستکوں سے تیار کیا گیا ہے اس میں گائیڈ کا کوئی بھی جھلک نہیں ہوتا ہے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ مارکٹ سے اپلک دھونے والی چیزوں پر ہم بسیز دھیان کے اندرے نہیں کرتے کیوں کیونکہ گائیڈ آپ کا ماردرسک جرور بن سکتا ہے لیکن آپ کو سفلتہ دلانے میں پوری طریقے سے سکشم نہیں ہوتا مارکٹ میں جو چیزیں اپلک دھوتی ہیں وہ گائیڈیا ہوتی ہیں گائیڈ کبھی آپ کو سفلتہ نہیں دے سکتی ٹھیک ہے اور یاد آپ سبھی لوگ نشجہ سفلتہ پرابط کرنا چاہتے ہیں اور کمپٹیشن کو کمپٹیشن بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو سارتہ گورنمنٹ جا پوائنٹ یوٹیوب چنل کا نوٹس جرور پرابط کرنا چاہیے یاد رکھیں ستانبے کا ایس اکتالیس تیرہ پچاسی پر اور جو بیدیارتی یہ سوچ رہا ہے کہ الٹی گریڈ جیاسی پروکتہ ٹی جیٹی پی جیٹی کا میٹر ایک ہی ہوتا ہے وہ بیدیارتی گلت فہمی میں جی رہے ہیں الٹی گریڈ اور جیاسی پروکتہ کا میٹر بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کا استر بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور جو چیزیں اس میں اپلکل کرائی جاتی ہیں ٹی جیٹی اور پی جیٹی سے آپ میچنگ کر کے دیکھ لیجئے کئی پستکوں کو اس میں بدل دیا جاتا ہے الٹی گریڈ اور جیاسی پروکتہ میں اس لیے جو بیدیارتی الٹی گریڈ اور جیاسی پروکتہ تیاری کر رہے ہیں اور انہوں نے ٹی جیٹی پی جیٹی کا نوٹس لے رکھا ہے تو میں آپ سبھی لوگوں کو بتا دوں ٹی جیٹی پی جیٹی آپ کا اس میں 75% تک ہی کام دے گا ٹھیک ہے باقی 25% کے لیے آپ کو الٹی گریڈ اور جیاسی پروکتہ الگ سے پڑھنا پڑے گا ٹھیک چلیے خبروں کی شروعات کرتے ہیں آپ سبھی لوگوں کو ساری چیزیں چیزوں کا اپ ڈیٹ دیا جائے گا اور ساری چیزیں آپ کو بتائی جائیں گے سرپرطم آپ کا مددہ بنتا ہے سیٹ ایٹ کا سیٹ ایٹ کے لیے بیدیارتی پرشان ہے کیونکہ اس کا ایک بار نوٹیفیکیشن آیا اور آ کر کے واپس ہو گیا تھا اچھا کچھ پریورتن جو اس میں ہونے تھے وہ پریورتن ہو چکے ہیں اور بیدیارتیوں کو اس بار آن لائن پر اچھا دینے کا اوسر آوسیح پرابت ہوگا آن لائن پر اچھا دینے کا تحت پر یہ ہے آن لائن پر اچھا کرانے کا تحت پر یہ ہے کہ آپ سبھی لوگوں کو ریجلٹ جو ہے وہ within 10 days 10 دن کے بھی تر آپ لوگوں کو ریجلٹ پرابت ہوگا سیٹ ایٹ کا آن لائن ہونا بیدیارتیوں کے لیے بہت مہتپورڈ بھی ہے اور جائر جی بات ہے ابھی کچھ بیدیارتیوں کو تھوڑا سا اگزام وغیرہ دینے میں دکت ہوگی لیکن کمپیوٹر سکل تو اتنا آنا ہی چاہیے کہ کوسٹن دے کر کے آپ اسے رائٹ کلک کر کے آپسن کو کلک کر کے سممیٹ پر کلک کر سکیں اتنا تو کمپیوٹر لگ بھگ چلانا سبھی بیدیارتیوں کو آتا ہے تو جو نوٹیفیکیسن ہے اس کا یہ نوٹیفیکیسن آپ لوگوں کو پچیس ستمبر کے اندر دیکھنے کے لیے پرابت ہوگا سیٹ ایٹ کا اور یہ سیٹ ایٹ آپ لوگوں کا اکتیس دسمبر کے اندر کلیئر بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے مطلب آپ سبھی لوگوں کو جو پرنام دیکھنے کے لیے اس کے ملیں گے وہ آن لائن مادہم سے ہونے کی وجہ سے آپ سبھی لوگوں کو دس دن کے بھی تر دیکھنے کے لیے اوچھا ہی پرابت ہو جائیں گے چلیے آگے بڑھیں گے اب بات کریں گے آپ کے یوپیٹیٹ کے لیے تو یوپیٹیٹ کے لیے ابھی تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا ہوگا کیونکہ یوپیٹیٹ پر جو کاریوائیاں ہونی ہیں وہ کاریوائیاں ساسا نستر پر ابھی پینڈنگ میں ہیں دیکھنا دلچسپ ہے کہ اس کی پرکریہ کب سے سٹارٹ کی جاتی ہے لیکن عمومن میں سٹارٹ ہوگی مطلب یوپیٹیٹ اور سپرٹیٹ کی پرکریہ سپرٹیٹ کی پرکریہ اس لیے تھوڑا سا ڈیلے ہو رہی ہے کیونکہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ سپریم پورٹ میں بی اڈ بنام بی ٹی سی کا ایک کیس لگا ہے جس میں ابھی تک لگ بگ سترہ راجیوں نے اپنے جواب داخل کیے ہیں سیس راج انٹرسٹڈ ہوں گے تو جائر جو بات ہے جواب داخل کریں گے اور ساری چیزیں وہ ڈیکلیئر ہو جائیں گے لیکن اس بار آپ سبھی لوگوں کو سیٹ ایٹ میں جو کی بی ایس آدھ کی جو ویکنسیاں ہوتی ہیں اس میں بی ایڈ بی دیارتیوں کو اگنور کر دیا گیا تھا لیکن اس بار ایسا نہیں ہوگا کیوں کیونکہ اندرے بی دیارت سنگٹرنوں کے کافے ساری ویکنسیاں جو آنے والی ہیں اور اس میں بی ایڈ بی دیارتی سمجھلیت ہوں گے پراتھمی کرسطر پہ بھی اور آپ کے اچھ پراتھمی کرسطر پہ بھی اس لئے آپ سبھی لوگوں کو پرسانہ ہونے کی آشکتہ بلکل بھی نہیں ہے آپ سبھی لوگ تیاری کریں اور یادی آپ لوگوں کو ٹیٹ سی ٹیٹ میں ون فوٹی کوسٹن کرنا ہے تو آپ سبھی لوگ سارتہ گورنمنٹ جا پوائنٹ یوٹیوپ چینل کا نوٹ ستان بے کئی سکتالیس تیر پچاسی اس وارس اپ نمبر پر چلیے آگے بڑھیں گے اب بتائیں گے آپ کو ٹی جی ٹی پی جی ٹی کا حل اس کے پہلے چینل پہ نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں اور بل آئیکن ضرور دبا دیں لائک میں آپ لوگ بڑی کنجوسی کر جاتے ہو لائک میں کبھی کبھی جب مطلب آپ کو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں تب آپ لوگ لائک کی سنکھیا ایک سو بے آلیس ایک سو پچاس کوپر لے جاتے ہو اور ویسے وہی چیزیں ہوتی ہیں ہے نا کہ آپ سبھی لوگ اسی نبے بانبے چھانبے ایسے لائک کر کے چھوڑ دیتے ہو تو لائک کی سنکھیا بڑھائیے کم سکم لائک کو لے جائیے آپ سبھی لوگ دو سو کے اوپر ٹھیک ہے اور سسکرائب کرانے کے لیے آپ سبھی لوگوں کو میں ریکویسٹ ہمیشہ ہی کرتا رہا ہوں کہ جتنے بھی بھائی بہن ہیں وہ سبھی لوگ ایک سدس کم سے کم تین میمبر کو عوصی جوڑے گا تین میمبر جوڑنے کا اپراند آپ سبھی لوگ ہمیں سکرین سارٹ بھیجئے سکرین سارٹ بھیجنے کا ایڈوانٹیز آپ سبھی لوگوں کو یہ پرابط ہوگا کہ آپ جو بھی نوٹس ہم سے پرابط کرنا چاہیں گے اس نوٹس میں آپ سبھی لوگوں کو ریعت پردانے کی جائے گی پانچ روپے کی ریعت پردانے کی جائے گی تو آپ سبھی لوگ ادھک سے ادھک لوگوں کو جو ہے سسکرائب کروائیں چینل کو اور ادھک سے ادھک لوگوں کو شیئر کریں جب آپ ادھک سے ادھک لوگوں کو شیئر کریں گے چینل سسکرائب ہوگا تو دس زہاری کا جو ایک انکڑا ہم نے تیگ کیا ہے کہ تیس ستمبر کے بھیتر یہ ساری چیزیں ڈیکلیئر ہو جائے تو جاہرچی بات ہے آپ سبھی لوگ اس نتکتہ کو یادی نروحان کرتے ہیں تو ہمارا بھی اتصاب بڑھے گا اور ہم دگلے طاقت کے ساتھ کاریوں کو کر پائیں گے چلیے آگے بڑھیں گے اب بات کریں گے آپ کے ٹی جی ٹی پی جی ٹی کے لیے تو ٹی جی ٹی پی جی ٹی کی جی پرکشہ تیتھیوں کو لے کر کے بہت سارے لوگوں میں بہت سارے اوہاپو کی ستھیاں ہیں بدیارتی سویم بھی اس بات سے لے کر کے جو ہے مطلب گھبرائے ہوئے ہیں کہ آخر پرکشہ کب ہوگی میں آپ سبھی لوگوں کو بتا دوں پرکشہ کا سیڈیو لگ بھگ اندرونی روپ سے پتا چل چکا ہے اور یہ پرکشہ آپ سبھی لوگوں کی دسمبر ماہ کے دو تیس اپتہ سے سٹارٹ ہوگی جس میں آپ سبھی لوگوں کو پرثم پالی میں مطلب فسٹ فیس میں آپ سبھی لوگوں کو ہندی سنسکرٹ مطلب ہندی نہیں سنسکرٹ اور آپ کا انگریجی مطلب ساہت کے کچھ کچھ بھی سے جو ہے آپ سبھی لوگوں کو دیکھنے کے لئے مل سکتے ہیں کچھ چھوٹے ویسیوں کا بھی آپ سبھی لوگوں کو پرکشہ ہیں وہ دیکھنے کے لئے مل سکتی ہے تو آپ سبھی لوگ دسمبر کو فیکٹ مان کر کے دوہ تیاری کریں کیوں کیونکہ دسمبر میں ہی آپ کی اس پرکشہ کو سٹارٹ کیا جائے گا ٹھیک ہے اور اہی بات پدوں کے ایڈ ہو رہے کی تو پد آپ کے بڑھے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اور جو پد بڑھے ہیں وہ کافی اچھے خاصے سنکھیا میں ہیں اور پروکتہ میں بہت سارے بھی دیارتیوں کی یہ سکتے تھیں کہ سر ہمارے بیسے میں تین پد ہیں کوئی کہتا ہے چار پد ہیں کوئی کہتا ہے ہمارے ورگوں میں پد ہی نہیں ہے سر تو اب لگ بگ سبھی سبھی ورگوں میں چاہے وہ آپ کا او بیسی ورگ ہو چاہے ایسٹی ورگ ہو چاہے ایسٹی ورگ ہو ان سبھی ورگوں میں بہائی گئی ہے تو آپ سبھی لوگوں کو نروس یا نراس ہونے کیا ہوشکتہ نہیں ہے کیونکہ یہ چینل ہمیشہ سے ہی آپ سبھی لوگوں کو پاسٹیو چیزیں پاسٹیو ڈوز دینے کے لیے ویسے بھی مہتپونڈ رہا ہے بیدیارتیوں نے جس طریقے سے سوسل میڈیا پر اس چینل کے وشہ میں لکھا ہے واسطوکتہ میں آپ سبھی لوگوں کو میں دل سے دھنواد دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنی اچھے اچھی باتیں اس چینل کے لئے لکھیں ہیں اسی لئے ہماری پرینڈا بھی بنتی ہے کہ ہم آپ سبھی لوگوں کے اس کاریوں سے تھوڑا سا علیتک جمہداریوں کا نروحن کرتے ہوئے ہم آپ سبھی لوگوں کے لئے کارے کر سکیں اور یہی طاقت ہے ہماری کہ ہم آپ سبھی لوگوں کے لئے نشوات باہو سے کارے کر پاتے ہیں آگے بڑھیں گے اب بات کریں گے آپ کے سب سے آپ کا انترجنپدی ہوگا دیکھئے ساسن کی منسا اسے انترجنپدی کرانے کی ہے ٹھیک انترجنپدی کا تات پر یہ ہے کہ ایک بیدیارتی مان لیجے کہ وہ فتحپور کا ہے تو اس بیدیارتی کو جو ہے کارنپور یا پریاغ راج بھیجا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو بیسے وائز جو ہے اس بار سنٹر بنانے کا جو ہے دائتو نیرواحن ہونے والا ہے اور ساسن اس پر جو ہے کارے بھی کر رہا ہے کہ بیسے وائز سنٹر بنائے جائیں جیسے ہندی کا سنسکرٹ کا گنیت کا انگریجی کا اردو کا کالا کا یہ سنٹر جو ہے مطلب الگ الگ جیلوں میں پریسید کیے جائے لیکن اس میں تھوڑی سی دھادلی ہونے کیا آسکتا رہتی ہے مطلب ضرورت محسوس ہو جاتی ہے جو دھادلی کرنے والے ہوتے ہیں اس لئے مکس اپ کیا جائے گا ریلڈ مائی جیسن کی طریقے سے جیسے لوگ سے وائیوگ آپ کے سنٹروں کا نردھارن کرتا ہے اسی پرکار سے اس بار مادمی سچھا سوچان بورڈ بھی آپ کے سنٹروں کا نردھارن کرے گا اس میں مادمی سچھا سوچان بورڈ میں کوئی کارے نہیں ہو رہا ہے نہ تو فارمو کی سکیننگ ہو پا رہی ہے نہ تو اگزام آج کے لیے کوئی کارے وائی ہو پا رہی ہے کیونکہ سچو مہدیہ کے دورہ پریشت کیا گیا پتر جو کی سنٹر آج کے نردھارن کے لیے ہے ان ساری چیزوں کو وہیں پہ ٹھپ کر دیا گیا ہے روک دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے جلاستر پر سنٹروں کی جانکاری مانگی تھی اور ساسن نے اس پہ روک لگا دی ہے کیوں کیونکہ جلاستر پر اس بار پیپر کرانے کے موڈ میں نہیں ہے یوگی سرکار ٹھیک ہے تو آگے بڑھیں گے اب بات کریں گے آپ کے الٹی گریڈ اور جیسی پروکتہ کے لیے اس کے پہلے ایڈر جونئر کا حال بتا دیں ایڈر جونئر کی جو پرکریہ ہے اس میں بہت سارے بیدیارتیوں نے پرتیع ویدن دیا ہے ان کے انک جو ہے وہ کم ہو گئے ہیں اور بہت سارے وہ بیدیارتی جو کی سمبندی تھے آپ کے ڈبل گولے والے سے ان بھی دیارتیوں کے اویمار کو ریجیکٹ کر دیا گیا ان کا پرلام نہیں جاری ہوگا اور سب سے بڑی اور مہتفوند چیزیں ہیں کہ آپ کے ایڈر جونئر کی جو کانسلنگ کی پرکریہ ہے وہ پرکریہ پندرہ تاریخ کے بعد سے سٹارٹ ہوگی مطلب کانسلنگ آج کا کارکرم جاری ہوگا ٹھیک ہے تو آپ سبھی لوگوں کو نروس ہونے کے اوشکتہ نہیں ہے جو پرکریہ 11 مہینے سٹھپ تھی اس پرکریہ کو سارتہ گورنمنٹ جا پوائنٹ یوٹیوب چنل کے پریاسوں نے آرمب کرایا ہے اسے آرمب ہے پرچند تجاہر سی باتیں اسے منجل تک اوشی پہنچائیں گے ایسا نہیں کہ پرنام جاری ہونے کے بعد آپ سبھی لوگوں کو دو چار چھو مہینے اور انتظار کرنا پڑے گا اس چیز تھی اس بار ادھپنن نہیں ہونے پائیں گی چلیے آگے بڑھیں گے اب بات کریں گے آپ کے الٹی گریڈ اور جیاسی پروکتہ کے لئے الٹی گریڈ اور جیاسی پروکتہ میں سب سے مہتفوند چیزیں اس میں یہی چل نہیں ہے کہ ساسا نستر پر بیچ کا راستہ تلاس لیا گیا ہے اور لوگ سوائے کو اس بات کے لئے نردیسط کیا جا رہا ہے کہ بیجیہ پن جاری ہونے کے اپران چھ مہا کے بیتر الٹی گریڈ کو اوسی کمپلیٹ کر لیا جائے جیاسی پروکتہ آپ کا لگ بگ 11 مہینے میں کمپلیٹ ہوگی تو 6 مہینے کے بیتر آپ الٹی جرور کمپلیٹ ہو جائے کیوں کیونکہ راج کی ویدیالیو میں بہت سارے پذ رکھتے ہیں اور سچکوں کی کمی ہونے کے چلتے سچک سچک کو آگے بہتر نہیں بڑھایا جا سکتا ہے اس لئے راج کی سچو نے جو پتر ساشن کو بھیجا تھا اس کا جواب لوگ سوائیو کو ساشن ٹو ٹیئر پہ راج نہیں ہے باقی پرکش چاہے ٹو ٹیئر کراو چاہے ٹھر ٹیئر کراو کوئی دکت نہیں ہے لٹ گری کے لئے ون ڈے اگزام کا فارمیٹ ہی اس میں کارے کر رہا ہے اور کافی سارے سدس جو لوگ سوائیو کے ہیں ساتھ سچو مہود ہیں اور ادھچ مہود ہیں بھی کئی سروکار رکھتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں 2018 کی ویکنسی میں لوگ سوائیو کی سچو مہود جیل بھید دی گئی تھیں بھرست اچھر کے آروپ میں ہی اس لئے اس بار تھوڑے سے فک فک کے قدم رکھے جا رہے ہیں اور جو بکلٹ آدھ بنے گی وہ آپ کی تھوڑی سی گپ تو رکھی جائے گی ٹھیک ہے تا کی کسی بھی طریقے سے جو آپ سبی لوگوں کی بکلٹ آدھ اکی لیکی نہ ہو پائے اور کسی بھی پرکار کا بھرست اچھار نہ ہونے پائے پراد ستہ اس بار اس طریقے سے رہے گی کہ آپ سبی لوگوں کی جو پرکچھا کا پرنام ہوگا وہ پرنام within 90 days 90 دن کے بھی تر آپ سبی لوگوں کو پرنام آج بھی جاری کر دی جائیں گے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کا بگیعہ پن کب تک آئے گا تو دیکھیں لوگ سوائے کی جو کاروائیاں ہیں ساتھ 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 کاروائیاں ہیں ہندی بیدیارتیوں کی نکتی آرطا آدھی کو نظارت کرنے پر ساتھ ساتھ آپ سبی لوگوں میں بتا دوں کہ آپ لوگوں کی جو آرطا ہیں ہندی بیس بی آرطا آرطا ہو چکی ہیں لیکن اس بار بیدیارتیوں کو تھوڑا سا ریلیکس ملنے کی سمبھانا کم دکھ رہی ہندی بیدیارتیوں کو کیوں کیونکہ جو چیزیں بیگیاپن میں لکھی گئی تھیں وہ ان سرطوں کو پورا نہیں کرتے ہیں ایسا کہنا ہے لوگ سے آئیو کا اس لئے ان بیدیارتیوں کی نیوکتیاں لٹک سکتی ہیں لیکن کلا بیدیارتیوں کے لئے چیزیں تھوڑی سی جو سکت تھیں وہ نرم پڑتی جا رہی ہیں اور اس لئے ان کی نیوکتیاں آج کا پرکریا ستمبر مہینے میں سٹارٹ کیا جا سکتا ہے ہندی کا کلا کا سنسکرط کا گھنیت کا اور ساماجی بیجیان کا ساتھ ساتھ گری بیجیان کا اور کمپیوٹر سائنس کا بھی جو کریٹریہ ہے وہ تیک کیا جا رہا ہے اور آپ کا ویٹنگ لسٹ بھی جاری کیا جائے گا ٹھیک ہے ویٹنگ لسٹ کے جاری ہونے کو پراند بہت سارے بیدیارتیوں کا کلیانڈ بھی ہوگا سب سے بڑی چیز یہ ہے ساماج بیجیان میں 27 بیدیارتیوں کی ویٹنگ لسٹ ہے ہندی میں 16 بیدیارتیوں کی سنسکرط میں 10 بیدیارتیوں کی گریت میں 15 بیدیارتیوں کی گری بیجیان میں 3 بیدیارتیوں کی یہ ویٹنگ لسٹ جو آ رہی یہ 2018 کی ہے کچھ ویسیوں کی 2 ویٹنگ لسٹ بھی جاری ہوئی تھی اب ان ویسیوں کی 3 ویٹنگ لسٹ بھی آ سکتی ہے 55 60 پرانی بھرتی بچے ہوئے تھے ان پدھو کو لوگ سوائیوک نے نئی بھرتی میں جوڑ دیا ہے اور ساسن نے اس پہ سہمتی بھی دے دی ہے ٹھیک ہے اور اب جو پرکریہ سٹارٹ ہو رہی ہے آپ بھگیا پن آدھ کی پرکریہ سٹارٹ ہو رہی ہے بھدی جن بدیارتی وں کے سمسی کے نیرا کران ہی تھو ہم نے آگے قدم بڑھا تھے ان سب سمسی کا نیرا کران ہونے کے اپران تو بھگیا پن جاری ہو اس کے لئے بھرپور پریاد کیا جا رہا رہا آپ سبھی لوگوں کو میں آسوست کر دوں ایک بدیارتی نے ایک بھائی نے ہم سے یہ کوششن کیا تھا کہ سر ایز ڈی آئی میں گریجیویشن میں پرسنٹیز مانگتا ہے یا آپ کا پوسٹ گریجیویشن میں تو میں آپ سبھی لوگوں کو بتا دوں فیلال تو گریجیویشن میں ہوتا ہے لیکن پریاس یہ کیا جا رہا ہے کہ جب دی آدھی کو سملت کیا جانا ہے تو بدیارتیوں کو یہ بھی تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے کہ انہیں پوسٹ گریجیویشن کی ڈیگری کے مادم سے بھی اس اگزام میں بیٹھنے کی آسکتا ان کا پورا خیار لکھا جانا چاہئے اس لئے ہم لوگ پریاس کر رہے ہیں گیاپن آدھ دیا ہے اور پائے گا اور اگزام بھی دے پائے گا اگزام میں سلیکٹ ہونے کے بعد آپ کی نکتیاں ہو پائیں گی کوئی دکت نہیں ہے آگے بڑھیں گے آپ کھنڈے سکھ کر رہا ہے کہ بیس تاریخ کے بیتر ان کا ویریفیگیشن آدھی ہو جائے تاکہ بگیاپن کو جاری کیا جا سکے آپ سبھی لوگوں کے تین بگیاپن ایک ساتھ ہی آنے والے ہیں جس میں آپ کھنڈی گریڈ جی پروکتہ اور کھنڈے سکھ شاہدکاری تینوں سمجھ مطلب آگے پیچھے یا ہو سکتا ایک ساتھ تین بگیاپن آپ کے آ جائیں ان بگیاپن میں تقریبا تیس لاکھ سے آویدن ہونے کی سمجھ کیونکہ بیدیارتیوں کے اتھنی سنکھیا ہو چکی ہے اور اس بار ایویس کے آرکشن کا ایک نیا کرائیٹیریا ہوگا ایویس کے بیدیارتیوں کو بہت زیادہ ریلیکس ملنے والا ہے جس طریقے سے سیڈیول کاسٹ کے ریزرویشن میں ہوتا ہے اسی طریقے سے ایویس کے بیدیارتیوں کا بھی کلیان ہونا تیہ ہے انہیں ایج ریلیکس سن بھی ملے گا فیس میں چھوٹ بھی ملے گی ساتھ میریٹ آپ سبی لوگوں کا ایک پرستہ ہم نے ساسن کو گیاپن کے مادیم سے اپل پردانے کی بات کہی گئی تھی ساتھ کوویڈ کال کے چلتے بیدیارتیوں کے جو دو سال برباد ہوئے اس میں بھی ریلیکس دینے کی بات کہی گئی تھی ساسن نے ابھی تک اس پر کوئی جواب نہیں دیا ہے لوگ سوائیوگ نے اس پتر کو اس گیاپن کو ساسن کو فارور کر دیا تھا تو پریاز کریں گے کہ آپ سبھی لوگوں کو ایک اثر بھی مل جائے ساتھ ساتھ یوپیٹر پل اس چیز جو ہے آپ سبھی لوگ پیٹ کی تیاریوں میں لگ چکا ہے اور پیٹ کی تیاریاں کرنے کا تاتھ پر یہ ہے کہ آپ سبھی لوگ پیٹ کی پرکشہ ہونے کے اپران لگ بگ بہتر گھنٹے کی بیتر آپ کی جاری ہو جائے گی آپ کو یہ ساری چیز پتا ہو جائے گی کی ویڈیو آج کی تیاری آپ کریں اتھوانہ کریں لیکن آپ لوگ آسوست ہو کر سارت گورمنٹ جا پوائنٹ یوٹیوب چینل کا نوٹ سے جرور پرابط کر لیں 97 ایس 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 پر اس وارس ایس نمبر کے تھرو آپ سبھی لوگ کو نوٹ آدھی پرابط ہوں گے نوٹ 93 پرسن پرسن کی گارنٹی کے ساتھ ہوں گے تو یاد رکھیں 97 ایس ایس تیاری تیاری پچاسی لگے رہیے تیاریوں میں ججھے رہیے جب تک کی ساری چیزیں بیس نہ ہو جائیں آپ کے جیون میں اس لیے آپ سبھی لوگ کو بہترین ڈینک سے تیاری کرنے کیا ہو شکتا ہے تھوڑا سا جکھام سپیڑی تھے لیکن اتنی چیز ضرور ہے کہ آپ کے لئے کاری کرنے میں ہمیں کوئی بادھاؤں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے تو ہم اس کے لئے صدیو تطپر رہتے ہیں تیار رہ دیں سارت گورنمنٹ جا پوائنٹ youtube چینل پر آپ اس کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شکریہ کریں ٹھیک ہے آدھ شدیق